بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو میں جہاں بات کریں گے حمزہ شہباز کے کیس کی ڈکٹر آسیم کی کیس کی سانیہ بلدیا کے کیس کی سکول فیس میں اضافے کی کیس کی وہیں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے لہور رائی کورٹ کی جانب سے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو ملنے والے ریلیف کو دیگر کرپٹ افراد نے دلیل کے طور پر سپریم کورٹ میں اپنا لیا ہے کس طرح سے سپریم کورٹ میں دلائل میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو چھوٹا کرپٹ ہے جب آپ بڑے کرپٹ کو جو ہے وہ ریلیف دے رہے ہیں تو اس بیچارے کا کیا کا صور ہے اس کو بھی ریلیف دے دیں تو اس پہ بھی ہمیں اس کی باری اس کیس کی باری پہ بات کرتے ہیں کہ کس کیس میں یہ دلیل جو ہے وہ اپنا ہی گئی ہے سب سے پہلے سپریم کورٹ میں کل ویسے اس کیس کی سماعت ہونی ہے سکول فیس کے معاملے پہ یہ ساکرم نصار صاحب نے معاملہ ٹیک اپ گیا تھا ساکرم نصار صاحب نے یہ فیصلہ دیا تھا سکول فیس میں جو کمی کی گئی تھی جو پچھلے سالوں میں جو فیس لی گئی تھی گرمیوں کی چھٹیوں میں ان کو کہا گیا تھا کہ کمپنسیٹ کرنے والدین کو اور آئندہ کے لیے بھی کچھ گائلنس دی گئی تھی جن پہ اب اس طرح سے عمل درامت نہیں ہو رہا کیونکہ ساکرم نصار صاحب کے جانے کے بعد جب جسٹس خوصہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں اس تو نوٹس نہیں لوں گا اس کے بعد پھر وہ جو ان کے فیصلے تھے ساکرم نصار صاحب کے ان کا بھی خوف ختم ہو گیا جن لوگوں کے خلاف وہ فیصلے تھے ایک تو اس سلسلے میں آج سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس اقیل عباسی صاحب کے کورٹ میں جو سماعت ہوئی ہے اس میں انہوں نے سندھ کے حد تک مسکولوں کو ایک ماہ سے زائد کی فیس لینے سے روک دیا ہے تین ماہ کی فیس سندھ کے سکول نہیں لے سکیں گے لیکن جو دیگر صوبوں کے جو سکول ہیں اس حوالے سے اب کل سماعت ہے دیکھیں کہ کل کیا فیصلہ آتا ہے آج جو سندھ میں ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اس حوالے سے میں نے شاید حسین صاحب ہمارے دو سے رپورٹر ان سے جو انفرمیشن لی ہے انہوں نے مجھے یہی بتایا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے انتہائی برمی کے اظہار کرتے ہوئے سکولوں سے کہا ہے کہ آپ جو ہے وہ ہماری نرمی کے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ پر سختی کریں آپ سپریم گورٹ کے آرڈرز کو وائلیٹ کر رہے ہیں آپ کو منع کیا گیا ہے کہ آپ تین ماہ کی فیس نہ لیں کیا آپ اسازہ کو بھی تین ماہ کی تنخواہ دیتے ہیں کیا آپ بچوں سے تین ماہ کی سکول کی فیس جو ہے وہ وصول کر رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ اب اس معاملے میں سکولوں کو ایک آگے کہ وہ نیا چالان عدالت کے سامنے پیش کریں جس میں بیس فیصد کمی ہو سکول فیس میں اور ساتھ عدالت میں تفصیلات مانگی ہیں کہ آپ بتائیں کہ کیوں آپ تین ماہ کی لینا چاہتے ہیں ابھی صرف ایک ماہ کی فیس جو ہے وہ سکول لے سکیں گے اور کچھ سے جو سکول ہیں جن میں بچوں کا سیشن جو ہے وہ ویسے ہی مئی میں ختم ہونا ہے پیپر ہو جائیں گے اگزیم ہو جائیں گے اور انہوں نے کہا پھر تو جون اور جولائی کی ویسے آپ غیر قانونی طور پر مانگ رہے ہیں فیس اب مئی میں سیشن ختم ہو جائے گا اس حوالے سے جو بھی مزید انفرمیشن ہوگی ڈیٹیل ہوگی میں آپ سے شیئر کروں گا اور سپریم کورٹ میں اب اس کیس کی سماعت ہونے جاری ہے پھر سانے بارہ ماہی کے حوالے سے کیس کی سماعت ہوئی سندھائی کورٹ میں اس میں بھی آپ اندازہ لگائیں کہ دوزار ساتھ کا واقعہ ہے بارہ سال گزر گئے ہیں جو فیصلہ ہے ابھی تک نئی جائیٹی نہیں بن سکی اور تحقیقات ہی اس طرح سے شروع نہیں ہو سکی اس معاملے کو بھی ٹیک اپ کیا تھا ساکر مرسار صاحب نے اور پھر نیچے چلا یہ کیس اور نئی جائیٹی بنانے کا فیصلہ آیا تھا اس حوالے سے بھی حضارت نے اب سندھ حکومت سے جواب مانگا ہے کہ آپ بتائیں کہ کیوں جو ہے نے وہ اب ابھی تک جائیٹی نہیں بنا رہے پھر آجسز عظمت صاحب کی سربراہی میں بینچ تھا آجسز میں جسز فیصل عرب صاحب اور جسز جازو لحسن صاحب شامل تھے اس میں جو کیسز تھے ان کے حوالے سے بتاتا ہوں آج شروع میں یہ کیس تھا سروس میٹر تھا وفاق کے جو وکیل تھے ان کی تیاری نہیں تھی تو اس پہ عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ آپ نے تو وفاق کا جنازہ نکال دیا ہے آپ لوگ تیاری کر کے نہیں آتے پھر ہم ہمیں ریمارس دینے پڑتے ہیں ہمیں سوال کرنے پڑتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ تیاری کر کے آئے کریں یہ سپریم کورٹ ہے یہاں پہ ہم نے جو سوال پوچھنا ہوتے ہیں آپ کو فورا جواب دینے ہوتے ہیں آپ کو بیسک چیزوں کا نہیں پتا ہوتا تو یہ واقعی مسئلہ ہے وفاق کا ہم نے دیکھا ہے حسوبوں کے وکیل اس تیاری سے پیش نہیں ہوتے پھر عدالت کی جیمارکس آتے ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ عدالت کیوں حکومت کی کارکردگی کے اوپر سوال اٹھا رہی ہے پھر اس کے بعد ایک معاملہ تھا اللہ دینوں بھائیو یہ بیبلز پارٹی سندھ کے ذریع صدر ہیں عدالت والد کو یہ بتایا کہ ان کے ایک آنٹ میں پیسے آئے تو اس پہ اجازالح سنس نے کہا کہ یہ جسٹیفائی نہیں کر سکے پیسے کہاں سے آئے تو عظمت سے شیخ صاحب نے ان کے وکیل سے پوچھا کہ یہ وکیل سب یہ بتائیں کہ یہ پیسے انہوں نے خرچ کیا تھے انہوں نے کہا کہ ہاں جی خرچ توکار لیے تھے تو عظمت سے شیخ صاحب نے کہا کہ قرمان جایئے آپ کی معصومیت پہ کوئی حد ہوتی ہے معصومیت کی کہ آپ کی کمورٹ میں پیسے آئے آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کہاں سے اور آپ نے خرج بھی کار ڈالے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے اجازہ ریسل صاحب نے کہا کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پیسے تھے پہلے آپ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو میں نے ٹریکٹر میچے تھے کبھی کہتے گاڑییں بیچی تھیں اس کو آپ جسٹیفائی نہیں کر سکے اور اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو زمانہ دے دی جائے یہ بھی فیک کمورٹ کی طرح کا معاملہ ہے یہاں پہ بھی پیپلز پارٹی کا ایک عددار ملابس ہے ٹھیکے دلوائے گئے ٹھیکے لیے گئے غیر قنونی طور پر کیک بیکس لیے گئے رشوت لی گئی بھتہ لیا گیا اور اس حوالے سے جو وکیل ساتھ تھے انہوں نے کہا چلیں پہلے تو انہوں نے کہا کہ میں سجاجن میرے موکل جو ہیں وہ چالیس لیاک ربئے ادال کے پاس جمع کرا دیتے ہیں سجاجن حضرت سے شخص نے کہا سجاجن نہیں کرنی ہے تو جا کے پلی بارگن کریں اپنے جرم کا اطراف کریں اطراف کر کے اور جتنے آپ کے پیسے بنتے ہیں وہ پیسے جمع کریں تو انہوں نے کہا کہ پھر اس کے بعد وکیل صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ان کا تو چالیس لاکھ روپے کا کیس ہے یہاں پہ اربوں روپے کے کیسز کے لوگوں کو ریلیف دیا جا رہے ہیں اور آپ چالیس لاکھ روپے کے اوپر اس بندے کو کہہ رہے ہیں کہ ریلیف نہیں دیا جائے گا تو حضرت سے شخص نے کہا کہ یہ کیا آپ دلائل دے رہے ہیں کیا آپ کے پاس یہی دلیل لے گئی ہے پھر جس طرح کے اربوں ایٹسو دے رہے تھے اس پہ حضرت سے شخص نے کہا کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے آپ اسی طرح بیہیو کریں جس طرح آپ سپریم کورٹ میں کھڑیں اور ہم آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں گے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان ٹریٹ کرتی ہے حضرت سے شخص نے کہا کہ یہ مجھے سٹیٹ کی ادارت نہیں ہے نہ یہ سیشن کورٹ ہے اس طرح سے آپ دلائل مات دیجئے اور انہوں نے کہا کہ آپ بتائیں کہ ہم آپ کی اپلیکیشن مسترد کر رہے ہیں پھر ان کے وکیل نے جو ہے وہ درخواست واپس لے لی جس پہ ان کی یہ جو درخواست ہے وہ خارج کر دی گئی اور ان کی جو پری ایرسٹ بیل ہے حفاظی زمانت ہے قبل از گرفتاری زمانت ہے اس کو عدالت نے مسترد کر دیا اب ان کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا جائے گا تو اگر وہ یہ مجھے تھوڑ سکنفیئن ہے اگر وہ گرفتار ہیں تو اندر رہیں گے اور اگر گرفتار نہیں ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا یہ آج سپریم کورٹ نے اس معاملے میں ریلیف نہیں دیا اور آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ آپ دیکھ لیں کہ حمزہ شباز اور شباز شریف کو جو ریلیف دے رہی ہے ہائی کورٹ اس کو اب باقی جو کرپ لوگ ہیں وہ اپنے دلیل کے طور پر استعمال کر رہے ہیں پھر ایک اور معاملہ تھا کنال ویو ہاؤسٹو سائیٹی کا انہوں نے آگے کہا کہ ہماری ہاؤسٹو سائیٹی جو ہے وہ کوپریٹیو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس نے ٹیک آور کر لی تھی اس کی منیجمنٹ تو ابھی تو ایف آئی کی رپورٹ بھی اس کے اوپر آ گئی ہے تو ایک تو عدالت نے ایف آئی کی رپورٹ طلب کی ہے دوسرا اجازو لیسان صاحب نے کہا کہ ہمیں اس بیک گرونڈ کا پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے ہاؤسٹو سائیٹیز کا فرینسک آرٹیٹ کا حکم دیا اس کے بعد آپ کی ہاؤسٹو سائیٹی نے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ اور اس پہ اب رپورٹ مانگنے کے بعد عدالت نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے پھر ایک ہائیڈرینٹ کا کیس تھا کراچی سے تو انہوں نے کہا ہمارے تو اس کیٹیگری میں نہیں آتا جس طرح سے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے ہمارے پاس تو متعلقہ اداروں کی رپورٹس موجود ہیں تو فیصل لڈرب صاحب نے کہا کہ ہم اس کو دیکھیں گے اگر ہو سکتے آپ نے انفلوئنس کر کے اور رپورٹ اپنے حق میں لے لیو تو سپریم کورٹ اس اللیگل رپورٹ کو اس کو پر مہر لگا کے اور آپ کو کلین چٹ دے دے ایسا نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے مکمل ڈیٹیلز مانگی ہیں اور بلکہ سپریم کورٹ نے ان کو کہا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں ہائی کورٹ انٹرپریٹ کرے گی ہمارے فیصلے کو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم غیر کونہ نہیں ہائیڈرینٹ جو ہیں ان کو کام کرنے کی اجازت دیں اور گراچی کے لوگ جو ہیں وہ پانی کی پانی پانی کی بوند بوند کو جو ہے وہ ترستے رہے ہیں اس کے بعد اب بات کرتے ہیں حمزہ شباز کو جو آج پھر ایک بار ریلیف ملا ہے سولہ اپریل تک سولہ سترہ اپریل تک ان کو کہا گیا کہ ان کو گریفتار نہ کیا جائے مکمل تفصیلات مانگی گئی ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ جب جب حمزہ شباز کو ریلیف دینا تھا تو نیب کو نوٹس دیئے بغیر حمزہ شباز کو ریلیف دے دیا چیمبر کے اندر ریلیف دے دیا گیا اور آج جب نیب ان کے خلاف آئی ہے اور جب نیب ان کو گریفتار کرنا چاہ رہی ہے تو عدالت دیکھا کہ پہلے میں مطمئن کریں پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ان کو گریفتار کرنا ہے یا نہیں کرنا دوسری طرف آپ دیکھیں آج ایک سار مکمل ہو گیا ہے سانے مارڈلٹ ان کے حوالے سے جو آس کو نوٹس لیا تھا ساکم نصار صاحب نے پھر اس کے بعد کاروائی شروع ہوئی ایک طرف تو ٹرائل آگے چلا تھا روزانہ کی بنیاد پہ پھر اس میں بہت لمبی چوڑی وجوہات تھیں جیسے وہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں چل سکتا تھا اس میں عدالت کا قصور نہیں تھا اس میں مسئلہ یہ تھا کہ عوامی تحریک کی جانب سے کوئی وکیل پیش ہونے کو تیار نہیں تھا کیونکہ جو بھی وکیل روزانہ کی بنیاد پہ وہاں پیش ہوتا تھا وہ باقی کیسز نہیں کر سکتا تھا پھر عوامی تحریک کی جانب سے بھی کہا گیا کہ آپ اس کو آلٹرنیٹ ڈے پہ کر دیں پھر اس کے بعد جو عوامی تحریک کی درخواست تھی ڈاکٹر کالکوادری پیش ہوئے تھے انہیں نے دلائل دیا تھے سبرین کورٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے جب پنجاب حکومت نے کہا کہ ہم جائیٹی نہیں بنا رہے ہیں سبرین کورٹ نے کہا جائیٹی بنائے ہیں اور اسی عدالت نے لاہور رائی کورٹ نے جائیٹی کو کام کرنے سے روک دیا ایک طرف تو سانیہ مرڈلڈوں کے جو لاہیکین ہیں ان کو پانچ سال ہونے کو ہیں ابھی تک ٹرائل شروع نہیں ہوا سانیہ بلدیا کا دیکھیں ابھی تک معاملہ آگے نہیں بڑھا سانیہ بارہ مائی دوزر ساتھ کا باقیہ ہے پچاس لوگوں کو قتل کر دیا گیا تھا اس کے حوالے سے ابھی تک جائیٹی نہیں بن سکی لیکن جہاں پہ بات ہوتی ہے حمزت شباز کو ریلیف دینے کی وہاں پہ ٹھک ٹھک ریلیف ملتا ہے حمزت شباز کو شباز شریف کو اور اور ایک اٹھ سے ریلیف ملتا ہے لیکن وہی پہ میں آپ کو یہ بات بھی بتاتا ہوں کہ یہ ریلیف ان کے لیے آرزی ہیں اصل معاملہ آئے گا سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں جب معاملات آئیں گے اور اصل جو چیز ہے وہ ہے ٹرائل ابھی تک ان کے ٹرائل شروع ہونے ہیں حمزت شباز کا بھی شباز شریف کا بھی پھر ٹرائل کے اوپر اسی طرح فیصلے آئیں گے جس طرح نواز شریف اور مریم نواز کے خلافہ ہے پھر ایک ان کے پاس اپیل کا حق ہوگا ہائی کورٹ میں اور یہ سارے کے سارے کیسز فائنل ہوں گے جب یہ سپریم کورٹ میں آئیں گے جس دن ان کو ان کیسز میں سپریم کورٹ نے فائنل کیسز میں بری کیا اس دن میں کہوں گا کہ ہاں کرٹ لوگوں کو ریلیف مل گیا ہے ان کو بری کر دیا گیا ہے لیکن جب تک سپریم کورٹ تک یہ معاملات نہیں جاتے تب تک یہ ریلیف آرزی ہیں کچھ بھی نہیں ہوگا تاخیر تو ہو سکتی ہے لیکن اختتام نہیں ہو رہا ختم نہیں ہو رہے معاملات کسی صورت بھی ان لوگوں کے یہ جو گرفتاریاں ہیں جیسے شباز چودری صاحب نے کہا تھا اندر باہر آنا جانا لگا رہے گا لیکن ان کے کیسز ختم نہیں ہوں گے اس کے علاوہ آج خادم ریزوی صاحب کے بھی درخواست تھی اس کی سماعت تھی لیکن وہ آج نہیں ہو سکی وہ بغیر کاربائی کے ملت بھی ہو گیا آج دھنگا فساد خوب کیا گیا لہور آئی کورٹ کے اندر لیکن لہور آئی کورٹ نے ایک طرح تو احمد عویس صاحب کو شباز نوٹس نے جاری کر دیا تھا جب انہوں نے یہ سوال اٹھایا تھا جو تحریک انصاب کی پنجاب حکومت کی ایڈوکیٹ جنرل ہیں انہوں نے سانے میڈل ان کی جائیٹی کے کیس میں یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ مجھے سنے بغیر کیسے آپ سسپینڈ کر سکتے ہیں جائیٹی کے کام کو لیکن ان کو شباز نوٹس یاری کر دیا آج جو بد تحزیبی اور بد تمیزی کی گئی نونلی کے کارپنان کی جانب سے آہات عدالت میں اس پہ حلقہ پھل کا سوال کیا گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے لیکن واقعی یہ شریف خاندان جو ہے وہ ان کی قسمت اچھی ہے کہ یہ سبریم کورٹ میں حملہ کرتے ہیں تو اس میں بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا اور آج جس طرح سے لاہور ایک اوٹ کے اندر جو کیا گیا اس کے بعد بھی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کیا گیا بس حلقہ پھل کے سوال پوچھے گئے ہیں یار یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے باقی نہیں ہے کیونکہ اس مینچ میں بھی شامل تھے جسٹس شہزاد ملک صاحب جو کہ سر برائنس مینچ کے بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ریلیو مل رہے ہیں چاہے وہ شباشلی کو ریلیو مل رہا ہے چاہے وہ حمزہ شباز کو ریلیو مل رہا ہے جو تاریخیں مل رہی ہیں وہ شہزاد ملک صاحب کی بینچ سے مل رہے ہیں سانے مرڈرون کی جو جی ایٹی کو کام سے روکا گیا تھا اس میں بھی شہزاد ملک صاحب شامل تھے جسٹس شہزاد ملک اور جسٹس آلیا ان دونوں نے سانے مرڈرون کی جی ایٹی کو سسپینڈ کیا کام سے روکا جبکہ جسٹس کاسم جو سربراہ تھے اس بینچ کے انہوں نے اپوز کیا تھا فیصلے کو انہوں نے کہا تھا نہیں جی ایٹی کام جاری رکھتی رہے جاری رکھے تحقیقات کریں لیکن ہم جو ہے اس کو سنتے رہیں گے کیس کو اور سبجیکٹ ٹو فائنل آرڈر اگر ہم یہ اس نتیجے پہ پہنچیں گے نہیں یہ جی ایٹی غلط تھی تو جی ایٹی ختم ہو جائے گا اس کا کام لیکن اگر ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے نہیں جی ایٹی ٹھیک ہے تو پھر جی ایٹی کے کام کو ہم کیوں روکیں پہلے اتنی تخییر ہو گئی ہے پانچ سال سے سانے مارڈلٹ ان کے شہدار جو ہیں وہ انصاف کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اور ان کو عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا یہ تو مہا چھے کیس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے نیکشٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا آسفلی زرداری کے معاملات کہاں تک پہنچ چکے ہیں تیسرا ریفرنس بھی آج دائر ہو گیا ہے تیسرا ریفرنس میں ملک ریاض کے دامات کا بھی نام ہے ان کے حوالے سے بھی چیزیں آ رہی ہیں تین ریفرنس کون سے ہیں جو اب تک دائر ہو چکے ہیں اور آسفلی زرداری کے کیسز کی نوئیت کیا ہے کہاں تک معاملات پہنچیں اس حوالے سے نیکشٹ ویڈیو میں اور نیکشٹ ایک اور ویڈیو بھی آئے گی جس میں ٹاپ نیو سٹوریز آف تا ڈے بھی آپ کے ساتھ شیئر کنوں گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ